بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زور تھا جو مدین کا بادشاہ تھا ایک کافلہ کیمرہ اس کوئے کے پاس پہنچا اور اپنا ڈول کوئے میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن زور نے آپ کو کوئے میں سے نکال لیا تو آپ کی بھائیوں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اگر تم اس کو خرید لو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ پیش دیں گے چنانچہ ان کے بھائیوں نے صرف بیس درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا مگر شرط یہ لگا دی کہ تم اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے مالک بن زور نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا روح کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا ان دنوں مصر کا بادشاہ دیان بن ولید عملی کی تھا اور اس نے اپنے وزیراعظم کتفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیئے تھے اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت خوبصورت غلام فروخت کے لیے لائے گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنی ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخہ سے کہا کہ اس غلام کو نہائیتی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو اس وقت آپ کی عمر شریف تیرہ یا سترہ برس کی تھی زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناو سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبانے لگی آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا پھر جب خود زلیخہ آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نگلے اور زلیخہ نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیرہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے زلیخہ دوڑتی ہوئی صدر دروازہ پر پہنچ گئی اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخہ نے عزیز مصر سے کہا کہ اس گلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف علیہ السلام میں کس طرح باور کرلوں کہ تم سچے ہو تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں چار مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخہ کے مامو کا لڑکا ہے اس سے دریافت کر لیجئے کہ یہ واقعہ کیا ہے عزیز مصر نے کہا کہ بھلا چار ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادہ دینے کی قدرت عطا فرمائے گا کیونکہ میں بے قصور ہوں چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے باواز بلند فسی زبان میں یہ کہا کہ گواہی دی اگر ان کا کرتہ آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا اور اگر ان کا کرتہ پیچھے سے چاک ہوا تو عورت چھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس وقت عزیز مصر نے حضر یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے بے شک تمہارا فریب بڑا ہے اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ بے شک تو خطاہ واروں میں ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے